اسلام علیکم قائز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اپنی روم کا وزٹ بھی کروا لوں جو روم ہے ہماری وہ نورمل سائز کی ہے یعنی کہ نہ اتنی بڑی ہے اور نہ اتنی چھوٹی اور یہاں پہ میرے بہت زیادہ لگی ہوئے اور جو بیٹ ہمیں ملی ہے وہ ڈبل ہے چاہیے تو مجھے سنگل تھی لیکن ڈبل مل گئی ہے اس پہ بھی چلیں شکر ہیں اور یہ یہاں پہ جو ہے سائٹ ٹیبل لیمپ اور یہ وارڈروب ہے اور وارڈروب میں جو ہے اس تری والا ایک ٹیبل ہے اور ساتھ میں جو ہے نیچے اس کی اس تری پڑی ہوئی ہے ہنگر پڑے ہوئے اور دوسری سائیڈ پہ جو ہے یہ دو کپ پڑے ہوئے یعنی کہ پرچ پیالی جسے اپنے زبان میں بولتے ہیں اور یہ نیچے جو ہے یہاں پہ ہیئر بریش پڑا ہوا ہے ہیئر بریش کے ساتھ ہیئر ڈریسر ہے اور اس کے مطلب یعنی کہ ہر چیزیں جو ہے انہوں نے پوری رکھی ہوئے یہ سکوٹی لوک ہے اگر یہاں پہ آپ اپنی کچھ چیزیں جو ہے وہ پیسے وغیرہ جیولری وغیرہ رکھنا چاہیے تو رکھ سکتے ہیں اور اوپر جو ہے یہ ہمیں ملے ہیں نائٹ گاؤن پڑا ہوئے اور دوسری سائیڈ پہ بھی سیمی سیدھا رکھا گاؤن ہے اور ساتھ میں یہ سلیپر پڑھوئے ہیں سلیپر اصل میں سلیپر ایک پڑھا ہوا تھا اور ہمیں چاہیے تھے دو کیونکہ ہم لوگ دو ہیں تو پھر میں نے ریسیپشن پر کال کی اور ان سے کہا کہ آپ ہم سلیپر بیجھے ہیں انہوں نے پھر دو بیجھے لیکن ہمیں ایک ہی چاہیے تھا تو ایک ابھی بھی پڑھا ہوا ہے اور ایک ہم جو ہے نا یوز کر رہے ہیں اور ساتھ یہ جو ہے نا سائٹ پہ ونڈوز ہیں اور جو کے بان ہیں کیونکہ سردھی کافی زیادہ بوٹلز پڑ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس میں دودھ ہے کوفی ہے بسکٹ وغیرہ ہیں یعنی کہ اگر آپ کو بھوک لگے تو اور یہاں پر یہ بڑی ایل سیری لگی ہوئی ہے مجھے یہ گلاس بہت زیادہ اچھے لگے ہیں دو چھوٹے گلاس پھر اس کے بعد دو میڈیوم سائز کے پھر اس کے بعد دو لارج ہیں اس ساتھ میں کیٹل پڑھی ہوئی ہے اگر آپ چاہے وغیرہ بنانا چاہے تو اس کے بعد یہ ہمارا فل روم ہے اور ابھی یوسف وہ اپنی تھوڑی بہت سے چیزیں وہ واپس رکھ رہا ہے وارڈ روم میں اس نے بہت زیادہ گن بنانا ہے تو میں نے سوچا کہ میں پہلے ویڈیو شیوٹ کر لوں تو اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا ریشٹ کریں گے اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو واش روم کا ٹور بھی کروا دیتی ہوں وہ سامان جو ہم لوگوں کو نیچے یعنی کہ انہوں نے نیچے سے جو اوپر ابھی لے کے آئے ابھی تک پڑا ہوا ہے اس کی سیٹنگ بھی کرنی ہے تو یہ یہاں پہ جو ہے نا میرر بہت زیادہ لگے ہوئے ہاں جگہ پہ میرر ہی میرر ہے نا بہت زیادہ میررز لگے ہوئے تو یہاں پہ یہ بڑا سارا ایک شیشہ لگا ہوا ہے ساتھ میں دو لائٹیں اور یہ جو ہے نا ٹیشو پڑے ہوئے ٹیشو کے ساتھ یہ پڑا ہوا ہے بوڈی لوشن یعنی کہ ہینڈز اور بوڈی وغیرہ کا یہ جو لوشن ہوتا ہے وہ پڑا ہوا ہے یہ یہاں پہ سوپ پڑے میں ٹی ٹی کے پانچ تھے تو ایک جو ہے وہ میں نے یوز کا لیا تھا ہینڈوش کیے تھے اور اس کی جو ہے نا دوسری سائٹ پہ یہ ٹوٹ پس وغیرہ بریش وغیرہ رکھنے کے لئے اس میں سے ایک میں نے لے لیا ہے میں اپنے ٹریسنگ ٹیبل پہ رکھا ہے اس میں میں نے بریش وغیرہ یعنی کیلپسک وغیرہ رکھ دی ہے اور اس میں یہ جو ہے شاور جیل ہے ہاں یہ شاور جیل کی تقریباً آٹھ سے دس شاور جیل تھی اور سابس میں جو ہے نا کنڈیشنر تھا میں نے کاؤنٹ کیا میں نے کہا دیکھوں کہ انہوں نے اتنے زیادہ پیسے لے لیے تو اس میں ہمیں ملا کیا ہے نا لیکن یہ تھا کہ دس دنوں کی حساب سے انہوں نے سارس سیٹنگ کی ہوئی تھی ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو بھی رہے گا دس دن نہیں رہے گا یہ یہاں پہ دو بڑے ٹوول تھے اور اس کے ساتھ جو ہے نا دو چھوٹے ٹوول تھے تو لیے ساتھ میں ٹیشو اور یہ چھوٹی ڈیسپنڈ نیچے بڑا ایک ٹاول یہاں پہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ایک دوسرا چھوٹا ٹاول انہوں نے دیا ہوا ہے یہاں پہ پڑا ہوا تھا اور یہ ہے جو باٹ ٹاپ وہاں پہ جانا شمپوز وغیرہ پڑے ہوئے تھے میں سوچی تھی ان کا شمپو نہیں ہے لیکن شمپو انہوں نے یہاں پہ علیہ دس سے رکھے ہوئے تھے یعنی کہ سٹ اپ نورمل ہی ہے جس طرح ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں انہوں نے دی بھی ہیں نا اگر ہم لوگ کو کوئی اور چیز ضرورت ہے تو وہ ہم لوگ اگر لیں گے تو اس کے ایک سرچارجز ہیں جو کہ سیریسلی یہ ہوتل بہت ایکسپینسف ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ایکسپینسف ہے اور یہ جو ہے ایک چیز جو یوسف نے سوری میں نے دیکھی تھی تو میں نے پھر یوسف کو دکھائی تو آپ تو اس کا جو ہے نا ہمارے ادھا ہمارے روم میں نا ایک ایک حساب سے کھیل بنا ہوا ہے جب بھی یہ جو آتا ہے واشیوم اس کو کبھی اوپر کہتا ہے کبھی نیچے کہتا ہے کبھی اوپر کبھی نیچے تو یہ یہاں سے جو ہے نا فل ویو نظر آتا ہے ہمارا روم کا فل ویو نظر آ رہا ہے ابھی یہ سو رہا ہے صبح کا ٹائم میں پاکستان میں تقیبہ دس کا ٹائم ہو چکا ہے تو مجھے او نیم نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا میں چلوڑ چھو تو میں نے بس تھوڑی بہت ویڈیو جو ہے وہ شوٹ کی ہے تو گائز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تو آگے کی جو سٹوری ہے وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ 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 بتاتی جاؤں گے اب ہو سکتا ہے کہ میں یوٹیوب پر ریکلرز ویڈیو بناوں میں ٹرائے کروں گے کہ میں ویڈیوز بناوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں بنا سکوں گی کیونکہ میں بہت زیادہ لیزی ہوں اور بس اپنا میرا موڈ نہیں ہوتا ویڈیو سیور کرنے کا یا پکچرز بنانے کا تو گائز اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ